اب بات کرتے ہیں اوور بلنگ کی تو اوور بلنگ کی شکایت بھی کے الیکٹر کی طرح بڑھتی جا رہی ہیں آپ کی حوال سے خرد جیسے دارے کا آپ نے نام لیا میں اس سے زگر نیز کو بارے میں بات کرتا دیکھیں اوور بلنگ ایک کونسپٹ ہے اس کو درست کرنے کے ضرورت ہے اور یہ اچھا ہوا آپ کے ناظرین تاک یہ پہکام پہنچے اس کی کیا بیگراؤنڈ ہے دیکھیں اوور بلنگ جب ہوتی ہے کہ آپ نے جو کنزیوم کیا اس سے اوپر آپ سے کوچھ چارج کرے اس میں آسانی یہ ہے کہ جب آپ کے میٹر گھر کے باہر لگاوا ہے اس میں ایک ریڈنگ آتی ہے جو آپ کے بل پہ بھی آتی ہے جب آپ کے گھر پہ بل آئے گا تو اس پہ ایک تصویر کھیچی بھی آئے گی جب میٹر ریڈر راست آپ کے گھر پہ ریڈنگ کرنے آیا ہوگا اس نے تصویر کھیچی ہوگی اور وہ جب بل آپ کو بھیجے جائے گا وہ تصویر آئے گی اس تصویر میں آپ یہ کنفارم کر دیتے ہیں کہ میں نے اتنی یونٹس کنزیوم کیا ہے جو میٹر بتا رہا ہے وہ آپ کو پہ کرنا ہے یہ ایک اصول ہے دنیا کا ہم اس کے اسی کو یہی بلنگ ہوتی ہے اور بلنگ تو یہ ہوگی کہ آپ نے یونٹس ساٹھ کنزیوم کیا ہے میں بل آپ کو ستر کا بھیج دوں یا نووے کا بھیج دوں تو وہ اور بلنگ ہے تو ایسا کونسٹرپ ہمارے ہیں نہیں ہاں لوگوں کو شکایت اس لیے ہو رہی ہے کہ گیس کے ریڈس پڑے ہیں اسے تاریف کہتے ہیں وہ ریڈس جو بڑے ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید ایسا جیسی نے کوئی اندھیر نگری مچائی بھی ہے ایسا نہیں ہے دیکھیں گیس کے ریڈس پچھلے تین چار سال نہیں بڑھے تھے وہی لوگوں کا ڈھائی سو تین سو گھر بھی لاتا تھا اس کو عادت تھی ان کو لیکن جونکہ اوگرا نے ایک ٹرسین لیا لاسٹ یر گیس کی پرائیسے اس کو دو دفع ریوائز کیا ڈومیسٹک کسٹمرز کیلئے تو وہ ہائر لگا لوگوں کو اور ٹرس انہینس ہوئے اس کے لئے پھر انہوں نے دو کیٹیگریز بنا دی ہوں گرہ نے ایک وہ جو سارف سیف سارف کیٹیگری میں آتا ہے اور ایک انسیف کیٹیگری میں پروٹیکٹڈ اور نون پروٹیکٹڈ اچھا ان کا میں فارمولا بھی بتا دوں تاکہ لوگوں آگلے سال پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں کیسے آ سکتے تاکہ ان کے بل کام آئے جن کا نویمبر دیسمبر جنوری فروری یہ چار مہینے سردیوں کے ہوتے ہیں اگر ان کا استعمال ایوریس پین چار مہینے نووے کیوبک فیٹ سے نیچے ہے یعنی یونٹس کی بات کر لیں تو وہ سیف رہیں گے ٹھیک ہے وہ پروٹیکٹڈ رہیں گے لیکن ایک یانوے بھی ہو گیا ایوریس چاروں کا ایوریس ایک مہینے کی بات نہیں ہو رہی ان چاروں کا ایوریس اگر ایوریس بھی ہو گیا تو وہ نون پروٹیکٹڈ میں چلے آئیں گے پروٹیکٹڈ کے لیے فکس چارجز فور ہندڑڈ روپیز ہیں نون پروٹیکٹڈ کے لیے ون تھاؤزنڈ ہے تو یہ ایک بل میں ایڈیشنل پیسے آگئے اچھا اگر آپ ون ففٹی سے اوپر کروس کرتے ہیں تو وہ فکس چارجز ون تھاؤزن سے تو تھاؤزنڈ ہو جائیں گے تو یہاں پہ ایک چیزی آگئی پھر ان کا تیریف ہے پروٹیکٹڈ کا وہ ہائے رہے ٹھیکے نا جو نون پروٹیکٹڈ ان کا تیریف وہی ہے اس کو نیچے ڈا گیا کیونکہ انہوں نے کم استعمال کی ان کا بل آج بھی کم آ رہا ہے جن کی ضرورت کم ہے جن کا استعمال کم ہے لیکن اگر کوئی ایک ہی میٹر سے تین دن فلور چلا رہا ہے اس کے تین دن کچنز چل رہے ہیں تو وہ ظاہری باتیں نون پروٹیکٹڈ میں ہی آئے گا یا اگر اس کے اندر زیادہ برنرز ہیں زیادہ گیزرز لگے ہیں تو وہ نائنٹی سے کبھی بھی نیچے نہیں آ پائے گا تو اب جو سردیاں آئیں گی نومبر سے پہلے اگر آپ لوگ خیال کرنے کے اپنے گیزرز کو صرف اس وقت چلائیں جب ضرورت ہو تو بہتر رہے گا چولوں کو جب ہی استعمال کریں جب ضرورت ہو لیکن آج گیس کی پاکستان میں کیوں کمی ہے کیونکہ آج سے تیس سال پہلے چالیس سال پہلے آپ نے بھی سنو گا لیکن آج بھی مزاق کرتا ہے کہ معاشراتی علوم کی کتاب میں لکھا ہوئے کہ سو سال کے لیے گیس آویلیبل ہے اس ملک میں گیس کہیں نہیں جائے گی یہ صحیح تھا ستر یا اسی کی دہائی میں کیونکہ گیس صرف گھروں میں جاتی تھی یا بہت سے بہت تنور یا ہوتل میں جاتی تھی رفتہ رفتہ ہم نے گیس کا استعمال بڑھایا غلط استعمال بھی کیا اور پھر جو گھروں میں خاتون خانہ نے جو چولا جلایا ہے ناشتے کے لیے تو وہ رات تک جلتا رہا بھائی ماچس مہنگی ہے گیس سستی ہے پچاس اور روپے کا بل آیا کرتا تھا ڈائی سو کا بل ابھی بھی چھے مہینے تک لوگوں کو آ رہا تھا ڈائی سو کا بل کا مطلب وہ کہ دن کا دس روپے بھی نہیں تھا یعنی کہ ایک وقت کا جو کھانا تھا اور ڈائی ہے تین روپے میں دنیا میں سستا فیول کہیں نہیں ہوتا ہم نے بہت بدردی سے استعمال کیا یہی وجہ کہ آج ہم یہاں کھڑے میں کہ گیس کی شوٹیج ہو گئی ہے یہ ساری وجہ آتے ہیں جن کے وجہ سے یہ ایشوز آتے ہیں